سسکرائب کیجئے پالٹیک گروہ چینل کو اور نیو اپ ڈیٹ پانے کے لئے بیل آئیکن پر کلک کریں اور اول پر کلک کریں ہیلو دوستو آپ سب کا سواگت ہے پالٹیک گروہ یوٹیوب چینل میں اور میں آپ سب کا سواگت کرنا چاہتا ہوں ایتیکل ہیکنگ کی ان پریکٹیکل کلاسز میں یادی آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور نیو اپ ڈیٹ پانے کے لئے بیل آئیکن بھی پریس کریں آج کی ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یادی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ نے اس سے پہلے کی کوئی بھی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیں کیونکہ یادی آپ ایک ایک ایکسپرٹ ایتیکل ہیکر بننا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ون بائی ون سبھی کلاسز دیکھیں جس سے کہ آپ ایک اچھے ایتیکل ہیکر بن پائیں ہیکر بننے کے لئے ہمیں سسمنٹس رکھنا بہت ضرور ہوتا ہے کیونکہ ون بائی ون آپ کو سبھی کلاسز ملتی رہیں گی ڈے بائی ڈے آپ میں سبھی کلاسز ریڈ کریں اور پڑھتے رہیں جس سے کہ آپ ایتیکل ہیکنگ میں ڈیلی کی ڈیلی کوئی نہ کوئی امپروو کر پائیں جو آز کا ہمارا ٹوپک ہے پریکٹیکل لیب کے اوپر ہے کی ہم ایتیکل ہیکنگ لیب کیسے بنائیں پریکٹیکل لیب جس کے اوپر ہم ہیکنگ کے پریکٹیکل کر کے دیکھیں گے جیسے کہ میں آپ کو بولتا رہتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو شیف ایڈوکیشن پرپس کے لئے دی جارہی ہے اور آپ کو اس کا کوئی بھی غلط اپیوگ نہیں کرنا یہ دیا آپ کرتے ہیں تو آپ اس کے لئے خود ریسپونسبل ہوگے اس لئے بولا جاتا ہے کہ آپ کسی کے دوسرے کی ویقتی کے سسٹم پر کوئی حان نہ کر پائیں یا کچھ اس کے سسٹم کو غلط ویوار میں نہ ڈال دیں کہ اس کی ساری فائلیز کرپٹ ہو جائیں اور اس میں وائرسز آ جائیں اسی وجہ سے بولا جاتا ہے کہ آپ کو کسی بھی سسٹم پر انہادر سسٹم پر بلکل بھی پریکٹیکل نہیں کرنا اسی لئے ہم آز بات کریں گے کی پریکٹیکل لیب کس طریقے سے بنا جاتی ہے ایتکل ہیکنگ کے لئے اور کس طریقے سے آپ اپنے پیسوں کو بچا سکتے ہیں زیادہ خرچ ہونے سے اور آپ ایک اچھی لیب بھی بنا پائیں گے چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیا آپ ہمارے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سسکرائب کر لیجے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجے جس سے کہ آپ کو نئی اپڈیٹس ملتے رہے سب سے پہلے ہم جانیں گے ورچوالیجیشن ورچوالیجیشن کیا ہوتا ہے ورچوالیجیشن ایک ایسی ٹیکنولوجی ہے جس سے کہ آپ اپنے ہی سسٹم پر الگ الگ اوائس کا یوز کر پائیں گے فرنس ورچوالیجیشن کیا ہوتا ہے ورچوالیجیشن ایکچول میں ایکجسٹ نہیں کرتا یعنی کہ پریکٹیکل جیسے کہ میں آپ کو ایک ایگزامپل کے طور پر آپ کو سمجھاتا ہوں آپ نے کافی موویز میں دیکھا ہوگی کہ ایک ویک تھی جو کی ہیرو ہوتا ہے یا کوئی بھی ویلن وہ اپنے میرر سے بات کر رہا تھا یعنی کہ اس کو ایک پرٹویم دکھا دیتا ہے اور پرٹویم سے وہ بات کر رہا تھا اس طریقے سے ہماری ورچوالیجیشن ٹیکنولوجی ورک کرتی ہے جیسے کہ آپ کا ایک فیزیکل کمپیٹر فیزیکل کمپیٹر کے اوپر آپ الگ الگ سے ورچوالیجیشن ٹیکنولوجی کے دوارا الگ الگ اوئیس کا یوز کر سکتے ہیں ورچوالیجیشن کے دوارا آپ ڈیفرینٹ اوئیس کا یوز کر پائیں گے اور یہ ہم پریکٹیکل ہی بھی دیکھیں گے پر فرینڈز جو ہمارا کنسیپٹ ہے جو تھیوری بیسٹ ہے آپ سبھی چیز کو ون بائی ون سمجھیں آپ سمجھ پائیں گے کہ ورچوالیجیشن کس طریقے کی ٹیکنولوجی ہے جو ایک جسٹ نہیں کرتی اور پھر بھی آپ کا ورک ہو پاتا ہے آپ کے سسٹم پر ہی تو فرینڈز چلیے میں آپ کو نیکسٹ ٹوپک کے بعد ہم بتاتا نیکسٹ ٹوپک ہمارا نیڈ آف ورچوالیجیشن فور ہیکرز ہیکر کو ورچوالیجیشن کی کیا زورت ہے فرینڈز میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں آپ کو بولتا رہتا ہوں کہ یہ ویڈیو صرف ایجوگیشن پر بز کے لیے ہے اور آپ کو کسی بھی سسٹم پر اس کی کوئی بھی پریکٹیکل نہیں کر کے دیکھنا ہے جس سے کی آپ کے کسی بھی سسٹم کو کوئی حرم پہنچ سکے یا کوئی بھی نقصان ہو سکے آپ کے سسٹم کا فرینڈز ورچوالیجیشن کی اسی لئے زورت پڑی ہیکر کو جس سے کی وہ اپنے پیسوں کو بچا سکے اور اپنے ہیکنگ کے پریکٹیکلز بھی کر کے دیکھ سکے جس سے کی آپ ایتیکل ہیکر اچھے سے بن پائیں گے جس سے کی آپ کو یہاں پر کیا ہوگا کی الگ الگ اس کا یوز کر پائیں گے ورچوالیجیشن کی ٹیکنولوجی کے دوارا ورچوالیجیشن ایمپورٹنٹ اس لئے ہے کہ ہیکر کو الگ الگ اس کی نولیج ہونی بہت زیادہ جرور ہوتے ہیں لینکس، وینڈوز 7، وینڈوز 10، وینڈوز 8 الگ الگ اپریٹنگ سسٹم یہاں پر آپ کو ہیکنگ میں دیکھنا ملیں گے جیسے کی لینکس ہو گیا کالی لینکس ہو گیا ان سبھی کیا آپ کو نولیج لینی ہوگی جس سے کی جو کہ آپ سبھی اپنے الگ الگ اس انسٹرول کر پائیں گے ورچوالیجیشن ٹیکنولوجی کے دوارا یدی آپ ورچوالیجیشن ٹیکنولوجی کا یوز نہیں کرتے تو آپ کے پاس صرف ایک ہی سسٹم ہوگا یا پھر آپ کو ایک ہی سسٹم میں کیا کرنا ہوگا کہ آپ کو الگ الگ اس بار بار انسٹرول کرنا ہوگا جیسے کی وینڈوز 10 آپ یوز کر رہے ہیں اور آپ کو لینکس اس کی یوز کرنا پڑ گیا تو آپ لینکس انسٹرول کریں گے اور آپ کے وینڈو وینڈو کا جو بھی ڈاٹا ہوگا وہ crash ہو جائے گا یا پھر آپ کوئی اور وینڈوز 8 یوز کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے ڈاٹا crash ہونے کی بھی سمبھاؤنا رہتی ہے تو اسی لئے ورچوالیجیشن ٹیکنولوجی کا یوز کیا جاتا ہے جس سے کی آپ ڈیفرینڈ اویس کا یوز کر پائیں یہاں پر تھرڈ پارٹی اپلیکیشنز کا یوز کرتے ہیں جس سے کی آپ ورچوالیجیشن ٹیکنولوجیز کا یوز کر پاتے ہیں جیسے کہ اپنے وینڈوز 10 انسٹرول کیا ہوئے اپنے سسٹم کے اوپر آپ اسی کے اوپر الگ الگ ڈیفرینڈ اویس یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ لینیس ہو گیا وینڈوز 7 وینڈوز 10 وینڈوز 8 اور آپ کا یو بنتو ریڈ ہیٹ الگ الگ ڈیفرینڈ اویس چلانے سیکھ سکتے ہیں اور انہی پر آپ ہیکنگ کے پریکٹیکلز کر کے دیکھیں گے الگ الگ اویس پر اور ورچوالیجیشن ٹیکنولوجیز کا اس لیے بھی ضرورت پڑی کہ یدی آپ کو مالویر انیلائزز کرنا ہے تو آپ کسی دوسرے آدھر سسٹم پر کریں گے تو یدی آپ اپنے فیزیکل کمپیٹر پر کریں گے تو آپ کی فائل سکرپٹ ہو سکتی ہیں اور آپ کا ڈاٹا کریس ہو سکتا ہے آپ کا سار ڈاٹا بھی کریس ہو سکتا ہے اور آپ کی وینڈو بھی پوری ہارم ہو سکتی ہے پوری کریس ہو سکتی ہے یدی آپ اپنے فیزیکل کمپیٹر پر ہیکنگ کے پریکٹیکلز کریں گے مالویر انیلائزز کریں گے اسی لئے ہمیں ورچوالیجیشن ہیکر کو ورچوالیجیشن کی ٹیکنولوجی کی ضرورت پڑی جس سے کی میں الگ ورچوالیجیشن اوائس انسٹرول کریں اور وہاں پر مالویر انیلائزز اور وہاں پر کوئی بھی ہیکنگ کا پریکٹیکلز کر کے دیکھیں یدی آپ اپنے سسٹم پر ورچوالیجیشن انسٹرول کا ورچوالیجیشن اوائس یوز کرتے ہیں تو وہاں پر آپ الگ اوائس تو یوز کر پائیں گے یدی وہاں پر آپ کو کوئی بھی پرویبلم نہیں فیس کرنے ہوگی آپ کے جو الگ اوائس ہوگا وہاں پر آپ پر مان لی دیں کہ آپ پی سی کے آئی فائی ہے اور وہاں پر آپ کو ونٹی بھی آئی ڈکس ہے اور آئی ڈی بھی رحم ہے آپ کی جیدی آپ ان کا فیزیکل پورا یوٹلائز نہیں کر پاتے تو آپ ورچوالیجیشن میں الگ الگ اوائس کر کے اس کا پورا یوٹلائز کر سکتے ہیں اور اس لیے بھی ورچوالیجیشن کا یوز کیا جاتا ہے آپ یہاں پر الگ الگ اوائس اوائس یوز کریں اور مہا پر مائل ویر انیلائز اس کا یوز کریں گے فرنڈز یہاں پر یہاں آپ خود کی ہیکنگ کی پریکٹیکل لیب بنائیں گے الگ سے آپ کو الگ الگ سسٹم الگ کم سے کم دس سے بارہ سسٹم خریدنے ہوں گے اور وہاں پر آپ الگ الگ اوائس کو انسٹول کرنا ہوگا سب اس سسٹم پر آپ اور ان پر اٹیک کر دیکھیں گے آپ کے جو فیزیکل کمپیوٹرز ہوں گے جو آپ الگ سے بنائیں گے ان میں آپ کم سے کم دس سے پندر لاک کھڑچا سکتا آٹھ لاک پانچ لاک جتنے بھی آپ کھڑچ کر پائیں گے الگ الگ فیزیکل کمپیوٹر پر آپ ورچوال ایجیشن ٹیکنگل کے دوارہ الگ فیزیکل کمپیوٹرز یوز کر پائیں گے اور ایکچوال میں میں صرف ورچوال ایجیشن کی طرح نہیں ورچوال سے جیسے آپ ونڈو ٹین کریں ونڈو ٹین یوز کریں اپنے فیزیکل مشین پر اسی کے اوپر آپ کوئی بھی الگ سے اس انسٹول ہو جائے جیسے کالی لینکس ہو گیا پیرٹ اس ونڈو ٹین آپ کوئی بھی انسٹول کر سکتے ہیں اور کافی پیسے بچا سکتے ہیں اپنے ورچولیشن ٹیکنولوجی کے یوز کر کے اپنے لیب کے وجہ سے یدی آپ تیار کرنا چاہتے ہے تو آپ ورچولیشن ٹیکنولوجی کا یوز کریں تو فرینڈز اب میں بتاتا ہوں کس کے دورہ ہماری ورچولیشن ٹیکنولوجی کس کے دورہ ہم ورچول مشین بناتے ہیں دو کومن سوفٹوئر ہمارے پاس ہیں جن کا ہم یوز کرتے ہیں بہت زیادہ سب سے پہلا ہے وریکل ورچول بوکس اور سیکنڈ ہے ورم ویر اب میں ان دونوں کے بارے میں بتاؤ دونوں ہی اپنے اپنی جنگہ بڑے بیسٹ ہے اور دون ہی اچھے سوفٹوئر ہیں وریکل ورچول بوکس آپ یوز کرتے ہیں تو یہ اپن سورٹ سوفٹ ایر ہوئے اور اپن سورٹ سوفٹ ایر کو آپ یوز کر سکتے ہیں برکل یہاں پر آپ کو فیزیکل ہی الگ الگ میں نے لیا آپ سیٹ اپ بنانا پڑے گا لینا چاہتے ہے تو آپ لے سکتے ہیں ورکسٹیشن یاد آپ ورکسٹیشن یوز کرتے ہیں تو یہ بہت ہائی لیول پر یوز کیا جاتا ہے ورکسٹیشن یہ پر ورکسٹیشن پرو ہوتا ہے اور پلے بھی ملتا ہے آپ کو یہاں پر آپ کو کچھ ٹائم کے کچھ ٹائم پی لیڈ کے لیے یہ مل جائے گا کی ٹائم ورزن میں اور اس کے بعد آپ کو پر چیز کرنا ہوگا پر یہاں پر جو ہمارا اوریکل ویم ورچول بوکس ہے یہ بلکل فریعہ اور اوپن سورس ہے سب سے مہین بات اوپن سورس ہے اس کو آپ آسانی سے یوز کر سکتے ہے اور یہاں پر آپ مینویلی جو سیٹ اپ کرنا سیکھیں گے کی ون بائ ون یو ایس بی کا کس طریقے سیٹ اپ کرنا ہے اور سی رائی ڈر اور الگ الگ فائل شیڈ کا کس طریقے سی سی اپ کرنا آپ اور ورچول بوکس میں بہت ہی مینویلی آپ سبھی سی ٹنگ کرنا سیکھیں گے اور ویم ویر ورکس ٹیشن بھی میں آپ کو بتاؤں گا کس طریقے سا آپ کو اس انسٹول کرنا ہے اور کانس دونوں کو ڈاؤنور کرنا ہے ویم ورکس ٹیشن کا کافی بڑے پیمانے پر یوز کیا جاتا ہے اگر آپ ویم ورکس ٹیشن کو پرچیز کرنا یا پھر کوئی لیب سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں الگ الگ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ ریکمانڈ کروں گا سب سے پہلے ورکل ویم ورچوال بوکس یہ بلکل سریع اور اوپن سورس ہے اور بیسٹ ہے یہ اوریکل ورچوال بوکس کافی ٹیم سے چلا آ رہا ہے ان یہ دونوں ہی جو سوفٹ ویرز ہیں ان دونوں سوفٹ ویرز کے دوارہ ہم ورچوال مشین بناتے ہیں جن کے اندر ہم الگ الگ او ایس کو انسٹرول کر پاتے ہیں اور الگ الگ او ایس کا مزا لے پاتے ہیں پڑ یہ آسانی سے اپنے سسٹم فیزیکل سسٹم کے اندر یہ کیا کرتے ہیں سوفٹ جو ہمارے فیزیکل سسٹم ہے مال لیجئے کہ آپ کے پاس آئی فائی سسٹم ہے اور اس کے اندر آٹھ زی بیرہ میں آٹکس اور فول گیگا ہرٹس یا کتنے بھی گیگا ہرٹس کا پروس ہے اس کو یہ یوٹیلائز کر لیتا بوکس یا ورچول بوکس یا ورچول بوکس کے اندر الگ الگ اس کا یوز کرتے ہیں تو وہاں پر آپ پورا کا پورا فیزیکل ہی آپ اپنے سسٹم کی ریم اور سبی کا یوٹیلائز کر سکتے ہیں آپ الگ الگ اس کا مجھ لے سکتے ہیں اپنے ایک ہی سسٹم آنگا آپ بے فکر رہی ہے یہ آپ ویم ویور کو ریکومنٹ کر سکتے ہیں اور پرچیز کر سکتے ہیں تو ویم ویم ویور لے میں آپ ورچول بوکس پر ہی کر کے دکھان آئے ہو فرینڈز آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ہوگی پسند آئے ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور ویڈیو کو شیئر کیجئے جس سے جیسے 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 ویکٹی ہمارے سے جڑ سکے اور جیسے آپ کے سب دوست ایتیکل ہیکنگ سیکھ سیکھ سکے بلکل فری میں جو کی ہمارے چینل پرل ہیکنگ اور وہ بھی ہندی میں تھینک یو سو مچ فرینڈز